دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ٹیم اینڈیا نیوزیلینڈ کو بھوری طریقے سہرائے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اب ٹیم اینڈیا مجبوط ارادوں کے ساتھ نیوزیلینڈ پر چڑھائی کرنے کے لیے دھرمشالہ کے میدان پر قدم رکھ چکی ہے جہاں ٹوچ جیت کر بلے باجی کرتے ہوئے روہت اور گل کی جوڑی نے کیوی گنباجوں کی بے رہمی سے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں تو آخر کتنا ہو گیا ہے بھارت کے سکور کون سا بلے باج ہچر تک کے قریب کس نے بنائے ہیں سب سے ادھک رن کون سی ٹیم ہے کس پر ہاوی آخر کس پلائنگ لیون کے ساتھ کپتان روہت بدلے کے مقابلے میں نیوزیلینڈ کو سبق سکھانے کے لیے اترے ہیں اس مقابلے کی ایک ایک لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت کولی اور ویلمسن میں کون سب سے مان کھلاری اور کپتان ہے اپنی قیمتی راہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو سال دوزار تیریس کے وشو کپ میں اس ٹوپی کی سب سے بڑی دعویدار ہندوستان تو جیت کے رد پر سواری ہے بھارت کی پرستیتیوں میں بھارت کو ہرہ پانا سبھی ٹیموں کے لیے ناممکن ثابت ہوا لیکن ایک ایسی ٹیم بھی ہے جس نے ٹیم انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہر چنوٹی کو ڈٹ کر سامنے کیا اور انکتالیکہ میں ٹیم انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ کا سطحان حاصل کیا جی ہاں صحیح پہچانا آپ نے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلکہ بلیک کیپس نیوزی لینڈ ہے ٹیم انڈیا اپنے چار میچوں میں جیت کے ساتھ انکتالیکہ میں دوسرے سطحان پر ہے جبکہ چار میچوں میں جیت کے ساتھ نیوزی لینڈ بہتر نیٹ رن ریٹ کے آدھار پر انکتالیکہ میں ٹاپ اسطحان پر ہے اور یہ ہمیشہ ہی ٹیم انڈیا کے لیے سردرد نہیں بلکہ برا سپنا ہوتی ہے دوہزار انیس کی ان کروی آدو کو کون بھولا پایا ہے اس مقابلے میں بھارت کے پاس وشو کب دوہزار انیس کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے ملی ہار کا بدلہ لینے کا شاندار موقع ہے آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ کے 21 وی میچ میں بھارت کا سامنے نیوزی لینڈ سے ہو رہا ہے یہ ہائی وولٹیج میچ ہیماچل پردیش کرکٹ اسٹوسییشن اسٹیڈیم دھر مشالام کھیلا جارہا ہے جہاں کی پرستیتیاں نیوزی لینڈ کے گنباجوں کو بہت دراس آ رہی ہیں حالکہ یہ سیمی فائنل کو بھول جائیں تو اتحاس ہندوستان کے پکش میں ہے باہر تو نیوزی لینڈ کے بیچ اب تک کل 116 ونڈے میچ کھیلے گئے اور اس دوران ٹیم انڈیا نے کل 58 ونڈے میچ کھیجیتے ہیں وہیں کیوی ٹیم نے 50 میچوں مجید درج کی ہے اس آنکڑے کے انصار ٹیم انڈیا نیوزی لینڈ کے خلاف اس فارمیٹ میں مجبوط استطیق میں ہے اسی کارنٹ تو ٹیم انڈیا کبھی حوصلہ بلند چل رہا ہے جہاں آپ قسمت چمکنے والی ہندوستان کی جہاں ہمارے پاس انہیرہ موقع ہے نیوزی لینڈ سے پرانا حساب کتاب چکتا کر اپنے زخموں پر ملہم بگانے کا یعنی کہ کارنٹے کی ٹکر میں کسی کے وجہ رت پر بریک تو ضرور لگے گا اور پورا ہندوستان دعا کر رہا ہے کہ وہ نیوزی لینڈ ہو جو بھارتی ٹیم سے بری طریقے سے ہار جائے لیکن دوستو ٹیم انڈیا کے لئے چنتا کی بات یہ ہے کہ دھرمشالہ کے پیچھ اور وہاں کی پرستیتیاں نیوزی لینڈ کی مددگار ہیں یعنی کہ گریبی میں آٹا گیرا ایک طرف تو اب نیوزی لینڈ کو ان کے گھر کی طرح ہی ماحول ملنے والا ہے یعنی کہ وہاں ٹیم انڈیا کی کمر توڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تو دوسری طرف بھارتی ٹیم کے لئے مسئیبت بھی آتی ہے ہے کہ سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا اب نیوزی لینڈ کے خلاب مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں آپ کو یادی ہوگا ہاردک پانڈیا کو پونے کے مہاراشٹ ٹرکٹ اسوسییشن اسٹیڈیم میں بانگلہ دیش کے خلاب بھارت کے کمینچ کے دوران اپنی گنباجی دوران فیلنگ کرتے سمیں بائیں ٹکھنے پر چوٹ لگ گئی اس کا انہوں نے مقابلے میں ہاتھ دونا پڑا جو بھارت کے لئے بہت بڑا جھٹکہ تھا حالانکہ رویت ایسا ہی تھوڑی نہ سب سے مہان کپتان ہے اب انہوں نے اپنے سپر کمپیوٹر سے بھی تیز دماغ سے کیسے رڑنیتی نکالی ہے جس سے نہ کیبل ہویا جیت حاصل کریں گے بلکہ نیوزی لینڈ کو بری طریقے سہرائیں گے بھی جی ہاں اب انہوں نے آہردک کا ویکل بھی ڈھوڑا ہے اور ٹوز جیت کر بھارتی بلے باز نیوزی لینڈ کی دھجیاں اڑانے کا من بنا چکے ہیں اس مقابلے میں کوئی بھی مس نہیں کرنے والا اس کا لکت اٹھا کر آپ ٹی وی سکرین پر سٹار سپورٹس کے چینل پر اٹھا سکتے ہیں وہیں ان کا لائیو سٹیمنگ سٹار کے ہی بلیٹ فارم دیزنی پلس ہوسٹ سار پر کی جا رہی ہے وہیں بھی بلکل مفت میں حالانکہ نیوزی لینڈ کو کہیں بھی کمزور نہیں آکا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہے جو ٹیم انڈیا کو پل بھر میں چکنا چور کر سکتے ہیں ان کے کپتان ویلیم سن تو چوٹیل ہیں اسکارن ہی اب ٹوم لیتم کپتانی کا زیمت سمالنے والے ہیں وہیں دن کانوے سے لے کر بل ینگ رچن روین اور دیری میچل کے روپ میں ان کے پاس ایک ویادی خطرناک ٹاپ آرڈر موجود ہے وہیں لوگر میڈیل آرڈر میں مارک چیپمن اور گلم فیلپس کا بلہ بھی کسی پل مقابلے کے دشا دشا کو پلٹ کر رکھ سکتا ہے وہیں میچل سینٹنر کی فرکیز سے پار پانا اترہ آسان ہے رینے والا اس کے علاوہ سب سے بڑی چنوٹی لاکی فرگوسن اور میٹ ہینری کے ساتھ ٹرینڈ بولڈ کی جوڑی بھارتی ٹیم کے لئے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہونے والی ہے حالانکہ ٹیم انڈیا کسیس کم نہیں اوپننگ کرم میں روہیت اور بل کے گندوں پر اس بار نیوزی لیم کی پیس بیٹری خاص طور پر ٹرینڈ بولڈ کا موت اوٹ جواب دینے کی ذمہ داری رہنے والی ہے مائٹی میڈیا کے بیکبون اور پچھلے میچ کے شتکویر ویراد بھی کیوی گنباجوں سے پرانا حساب کتاب اکیلے ہی برابر کرنا چاہیں گے مندکرم میں راہول اور شیہ سیئر پر اب ذمہ داری بڑھ چکے تو وہیں ہاردیک کی جگہ پر ریپلیسمنٹ ہمیں سوری کمار یادو نظر آنے والے ہیں جن کا بلہ ایوی گنباجوں کے لیے یہ امراض ثابت ہوگا وہیں ہاردیک کی وجہ سے گنباجی کرم میں بھی بدلاؤ کرنا پڑ سکتا ہے جہاں آپ شاردل تھاکور کو باہر نکال کر ان کی جگہ محمد سرمی کو موقع دیا جائے گا جن کا ساتھ نبات ہوئے بمراہ اور سراز تو پہلے سے یہاں گوگلنے کو تیار ہیں وہیں فرقی کی جال میں جڑے جا کلدیب بھی نیوزی لینڈ کے بلے باجوں کو ناچنا چاہنا چاہیں گے یعنی دوستو کانٹے کے مقابلے میں اس بار روماج تو اپنی سبی عدو کو پار کرے گا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا نیوزی لینڈ کے اس مقابلے میں کون سا بھارتی بلے باز سب سے دکرین بنائے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوان